السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو استقبال آپ سب کا ہماری چینل پر لے کر حاضر ہے ایک لیٹسٹ اپ ڈیٹ ایک نیا اٹینشن جو ہم تمام جنبیوں کو کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے کہ بھئی آپ فائنل اگزیٹ پر جانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے کمپنی کے لیے پہلے اقامہ رینیو کریں گے آپ کا کانٹریکٹ بھی پورا ہو گیا لیکن اقامہ ایکسپائر ہونے کی وجہ سے آپ نہیں جا پا رہے ہیں اور کمپنی کے لیے نہیں جئے ہم تو تب ہی آپ کو جانے دے سکتے ہیں کہ آپ کو اقامہ رینیو کرنا پڑے گا آپ بول رہے ہیں ہمارا کانٹریکٹ فنیش ہے ہم کو نہیں کرنا آپ کام وہ کہتی ہے کہ بھئی کم سے کم تین مہینے کا تو کرنا ہی پڑے گا جس کا آپ کو پے کرنا پڑے گا تو یہ جو ویڈیو ہے ان تمام طرح کے اسکیوز سے جو کمپنی چاہتی ہے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے روک لیا جائے ٹھیک ہے کیونکہ جب تین مہینے کا اقامہ رینیو ہوگا تو وہ آپ پے نہیں کرنا چاہیں گے کمپنی بولے گی کہ بھائی کم سے کم آپ دو ڈھائی مہینہ کام کیجئے ٹھیک ہے جی تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو میں طریقہ بتا رہا ہوں کہ آپ ایک ایکسپائرڈ اقامے کے باوجود فائنل اگزٹ لگوا سکتے ہیں کمپنی کو یہ طریقہ آپ بتائیں اور اپنے سمجھدار ہونے کا ثبوت بھی دیں کیسے کریں گے آپ بولیں گے کہ آپ جو ہیں منسٹری آف لیبر کے ایک آنٹ میں لوگ ان کریں اور اس کے بعد اپشن سیلیکٹ کریں issue work permit for the final exit اس اپشن کو جب سیلیکٹ کریں گے تو وہاں پر پھر ایک نیا اپشن آئے گا جس کا نام ہوگا employee پھر اس پر جب آپ کلک کریں گے تو پھر وہاں پر ایک اپشن آئے گا release کا پھر اس اپشن کو آپ کو سیلیکٹ کرنا ہے یہ بتانا ہے کمپنی کو کہ آپ اس اپشن کو سیلیکٹ کیجئے تو جیسے یہ release کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کا جو کفیل یا کمپنی ہے وہ مکتب عمل فیس ادا کرے گا اس کے بعد work permit issue ہو جائے گا 180 دنوں کا یعنی 6 مہینے کا اور اس کے بعد ہوگا یہ کہ وہ مقیم portal کے ذریعہ آپ کا final exit issue کر دیں گے اب وہ بولیں گے بھئی ہم 6 مہینے کا آپ کو work permit issue کر رہے ہیں اس کا پیسہ کون دے گا تو اس کو بولنا ایک آمہ renew کرنا ہماری ذمہ داری نہیں آپ کی ہے گلتی آپ کی ہے تو پے بھی آپ کریں گے ہم کیوں کریں سیدھی بات ہے یہ ہے rule اور اس طرح آپ بچ سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات کو یہ update پسند آئے گا اور یہ solution بچھا لگے گا اسی طرح کا کوئی اور سوال یا جو آپ کے دماغ میں چل رہا ہو ہماری ویڈیو کے comment box میں دیں ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ کو اس سوال کا جواب وہ بھی صحیح طریقے سے ہنڈر پرسنٹ صحیح آپ تک پہنچا سکیں ملتے ہیں پھر ایک latest update کے ساتھ تب تک کے لئے السلام علیکم دعاوں میں یاد رکھیں